اور اس پروگرام میں ہم نے وعدہ کیا تھا ناظرین سے کہ اس پروگرام میں ہم حضرت اسرافیل کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ذرا فرمائیے کہ حضرت اسرافیل جو ایک بہت ہی معزز اور محترم فرشتے ہیں ان کا کیا کردار ہے انسانی زندگی میں اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے کیا فرائض وہ سر انجام دیتے ہیں اور ان کے جسم و جسہ کے بارے میں بھی ذرا ارشاد فرمائیے اسرافیل فرشتہ ان چار بڑے مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں بلکہ اسرافیل سب سے زیادہ قریب اللہ کی اسرافیل فرشتہ ہی ہے کیونکہ اسرافیل اور اللہ کے درمیان صرف سات نور کے پردے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اسرافیل ہے اس کے بعد جبرائیل ہے اس کے بعد میکائل اور پھر اسرائیل ہے اسرافیل کا لفظ جو ہے وہ اسراف سے ہے اسراف کا معنی ہے قصرت اور زیادتی جیسے کہ ہم عام معنی میں اسراف کا معنی استعمال کرتے ہیں تو اسرافیل کا نام اسرافیل اس لئے کہ اس کے پر بہت کثیر ہیں اس کے پر سب فرشتوں سے سب سے زیادہ ہیں اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی جسم جسہ کا یہ عالم ہے کہ اس کا ایک پر مشرق میں ہیں اور دوسرا پر جو ہے وہ مغرب میں اور تیسرا پر جو ہے اس نے اپنے سر بڑھاں پر رکھا ہے اور چوتھا پر جو ساتوی زمین کے نیچے ہے اتنا بڑا فرشتہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سور اللہ تعالیٰ نے پھونکنے کے اس کو دے رکھا ہے وہ شیشے کے موٹی کا بنا ہوا ہے اور اس میں اتنے سراخ ہیں کہ جتنی روحیں اور سانس کے نفس والے انسان ہیں اتنی اس کے سراخ ہیں اور کسی ایک سراخ سے دو روحیں نہیں نکل سکتی ہیں اور وہ اس کے دھانے پر مورک کے بیٹھا ہے اور اس سور کا جو دھانہ ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنا آسمان و زمین کی گولائی ہے اتنا بڑا دھانہ ہے اس سے اس کے جسم و جسہ گندازہ کریں کہ اس کے جسم و جسہ کتنا بڑا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھگا کر کے بیٹھا ہے کہ جیسے اشارہ ہوگا یہ سور پھونک دے گا اور پورے عالم کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی تو یہ اس کی جوٹی ہے سور پھونک دے گا اس کے علاوہ حضرت ان کے کوئی اور یا صرف یہی دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ اللہ محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نیا حکم ظاہر فرماتے ہیں تو اللہ محفوظ اس کی طرف بڑھتی ہے اس کے ماتے سے ٹھکراتی ہے اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان آ جاتی ہے اس میں اس حکم کو پڑھتا ہے اگر اس حکم کا تعلق جبرائیل کے ساتھ ہوتا ہے تو جبرائیل کو بلا کے بتا دیتا ہے اگر میکائل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو میکائل کو بتلا دیتا ہے تو جو آکام نئے ظاہر ہوتے ہیں ان آکام کی اطلاع یہ اسرافیل فرشتہ ملائکوں کو دیتا ہے اور ایک روایت میں عجیب بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو سب سے پہلے اسرافیل نے سجدہ کیا تھا اس کا انام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ دیا کہ پورا قرآن کریم اللہ نے اس کے ماتھے پر لکھ دیا اس کے ماتھے پر پورا قرآن کریم کندہ کر دیا گیا یہ بطور انام اور عزاز کے کہ میرے حکم میں سب سے پہلے اجلت جو کی ہے وہ اسرافیل نے کی ہے تو قرآن کریم کی دولت اس کو عطا کی گئی اچھا حضرت ہمیں جو عام تصور یا تاثر جو ہم نے کتابوں میں پڑا ہے یا کچھ تصویریں یا پینٹنگز یا جیسے بچپن میں ہم نے کہانییں سنی ہیں تو اس میں جو ایک تصور ابرتا ہے ذہن میں کہ وہ ایک پروں کی طرح ایک بہت بڑا پرندہ یا اس طرح کی ان کی شکل ہے تو آیا یہ صحیح ہے کہ ان کا کوئی تصور ہم اپنی ذہن میں بنا لیں یا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ان کی کیسی حییت ہے یا کس طرح وہ نظر آتے ہیں نہیں صحیح ہے وہ ایسے یہ تصور ہے پروں کا تصور ہے یا نورانی ایک تصور ہے ظاہرے کوئی ان احادیث اور روایات ہی کی وجہ سے قائم ہوا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے بہت پر ہیں اور پروں کے ساتھ اڑتے ہیں اور بعض جو بڑے بڑے پرندے دیوہکل پرندوں کی شکل تو بعض جو پرندوں کی شکل میں ہیں جو مرغ کی شکل میں بھی فرشتہ موجود ہے کہ جو تصویر جب پڑتا ہے تو دنیا کے جتنے مرغ ہیں وہ اس وقت میں وہ آزان دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل میں بنا رکھے ہیں فرشتے وہ اسی حییت کے ساتھ پرواز کرتے ہیں تو یہ تصور صحیح ہے لیکن ایکجیک تصور تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں لیکن پروں کا تصور اور ان کے جسم جسے کا تصور وہ ایسے ہی ہوتا ہے